فرمایا تمہاری بڑی سے بڑی چیز کوئی نہیں بنا سکتا یہ فہار میں نے بنا ہے یہ سمندر میں نے بنا ہے اور میرے بندے میری قدرت کو تو کیسے سمجھے گا فرمایا چھوٹی سی آنکھ میں پتلی ہے میلوں دیکھتا پھرتا ہے تو نے قبیلہ سوچا یہ کس نے بخشی ہے لہا ایسی پتلی کچھ پتلی کے ذریعے دیکھتا ہے ہوای جہاز اڑاوے پھرتا ہے سمندروں میں جہاز لیے پھرتا ہے رات دن دنیا کے نظارے دیکھتا ہے حسن و جمال کے نظارے کرتا ہے میری قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے کہاں ہو لے لَهُمَا بِسْتَمَایَاتِ وَمَا بِالْعَرْمِ میری بات چاہتے ایک اور سوال پیدا کرو اچھا جی آپ کو موت بھی نہیں آسکتی آپ الہ ہیں خدا ہیں آپ کے نیند بھی نہیں آتی آپ کو اونگ بھی نہیں آتی زمین آسمان کا سارا نظام بھی تیرا ہے سب کچھ تیرا مگر دیکھو نا جی توجہ کرنا مگر دیکھو نا جی جو اللہ اللہ کر کے تیرا بن جائے جو پیر فقیر تیرا بن جائے شادی نہ کرے ساری عمر پاک مایا یا پاک ماہی بن کر مر جائے وہ تو کچھ نہ کچھ تیرے سے زبردستی کرائے گا نا اس کی کو تو نہیں مولے گا تئیسوہ پاہ رہا ہے فرما مان نابدہم اللہ لیقربونا اللہ زلفا مشرقین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا لات یہ ملات یہ عزا خود تو کچھ نہیں کر سکتے مگر اللہ سے پتن کر کرا لیتے ہیں مجبور کر دیتے ہیں جیسے لڑکی بات کو کہتی ہے نا اببہ دیکھو میں تمہاری لڑکی ہوں اببہ دیکھو میرا کام پھلا ہے کرنا ہی پھلے گا آپ کو میرے اببہ کہتے ہیں جیسے اببہ لڑکی کے سامنے چھپ ہو جاتا ہے اپنے نیک بندوں کے سامنے خدا بھی چھپ ہو جاتا ہے یہ دلائل بنا رکھے ہیں اواز آئی جاؤ مَن ذَلَّذِي أَشْفَعُ عِنْدَهُ اللہ اللہ بھی اذنی لفظ مَن آئے ہیں اگر آپ بھی جانتے فرما کون ہے کون ہے جو زبردستی آکر میرے سامنے دم مارے مجھے کون آکھ سکتا ہے کون ٹوک سکتا ہے کون پوچ سکتا ہے کیوں کر فرما شفاق کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا اللہ بھی اذنی ہاں جس کو میں اجازت دوں گا وہ سفارس کرے گا اس کو علماء کی اسطلاح میں کہتے ہیں شفاق قحاری کہ خدا سے زبردستی منوانا کہ تجھے یوں کرنا ہی بڑے گا اللہ والوں کو بدنام کرنے کے لئے کوئی ایک چیز بنا رکھی ہے آگیا نا موسم گلی گلی میں جھنڈے چادریں لیے چل رہے ہیں چھنک 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 ناچ بھی رہے ہیں چادریں میں چل رہے ہیں نام مزرگوں کا اندازہ نہ دو فرمانا لگا اللہی اشفر عندہو اللہ بی اذنی قوری زبردستی سفارش نہیں کر سکتا میرے سامنے جب تک اجازت نہ ہو فرمائے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا میرے سامنے مکر نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں تو لوگوں کے دلوں کے راز کو جانتا ہوں مجھے تو اس بات کا پتہ ہے جو سو سال بعد کو ہونے والی ہے مجھے کون فریب دے گا مجھے کون دھوکہ دے گا میرے ساتھ کون تھگی کر سکتا ہے اے خدا وہ بھی ہے فرمایا کہ میرا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ میں جانتا ہوں آگے کی باتیں پیچھے کی باتیں سب کچھ مجھے مانوں اور کوئی دنیا میں آسانی ہو سکتا حتیٰ کہ نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو اللہ والا ہو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کم کیا ہوگا سناتے حضور اکرم سب قید صلی اللہ اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھیجا کرتے تھے حالات معلومات کرنے کے لئے جنگ کے موقع پر بھیجتے تھے فتح مکہ سے پہلے کئی صحابہ کو بھیجا مکہ میں کہ حالات تندازہ لگا کے آؤ خود مرافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے رفاق کیا کرتے تھے اللہ پاک بتایا کرتے تھے کہ یہ معاملہ یوں ہے کسی کو پتہ نہیں کسی کے حال کا کون جان سکتا ہے پی کا ہر پتے کا ہر گھاس کا ہر قطرے کا ہر ذرے کا ہر آدمی کا پتہ ہے اس طرح کسی کو بھی پتہ نہیں ہے یہ بھی اللہ میاں کا خاصہ ہے ایتر پروشی کا ترجمہ یاد کر کے لے جاؤ فرما یعلم ما بین ایدیہم وما خلفا ولا یحید قول بشیئن من علمہ اللہ بما شاہ فرما میرے احاطے میں ہے میرے قبض قدرت میں ہے کوئی چیز بھی باہر نہیں ایک بات کہہ دوں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ لوگ محبت کے مارے عشق کے مارے یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ جل شانو ہر گھڑی ہے ہر آدمی کے ساتھ ہے ہر آدمی کو رات دن ہر وقت دیکھتے ہیں یہ بعض لوگوں کا عقیبہ ہے میرا تو نہیں کیوں اس نیرے کے کمان ہو گیا ارے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر داری ملواتے ہو کالی کاملے والا دیکھ رہا ہو اور چندریوں کے ساتھ بدکاری حضور کے دیکھتے ہوئے فیم، تاک، بھانگ، سراب، جوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہوئے رسوٹ اور حرام خوری کمان ہو گیا ارے بے شمار گلاب باپ کے سامنے ہم نہیں کرتے ماں کے سامنے ہم نہیں کرتے اپنی بیٹی کے سامنے نہیں کرتے اپنی بہن کے سامنے نہیں کرتے حضور کے سامنے سرتے جاتی نعوذ باللہ ہم لوگ ننگے بسن خانے میں ہے ستار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھان بلاو اقلی طور پر بھی یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ خدا کے سوا بندے کے ہر وقت ساتھ اور کوئی ہو ہو ہی نہیں سکتا حدیث میں ہے کہ جب آدمی بیت الخلامے لیٹرین میں ننگا ہوتا ہے تو وہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے بھی پرے بھاوی جاتے ہیں اور جب بول پرتا ہے ننگا ہوا گسر خانے میں یا بیت الخلامے تو وہ فرشتے کہتے ہیں تجھ سے خدا کی لانت ہو ہمیں مجبور کیا تو نے اپنا ننگ دکھانے کے لیے ہمیں لکھنے کے لیے پھر آنا پڑنا اور فرشتے ہیا کرتے ہیں تیرے ننگا ہونے سے تو نبی کو پاس بھی جاتا تھا کونی نہیں جانتا تیرا آگے کیا ہوگا تیرے پیچھے کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں میں خدا کے سوا اب ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کی ساتھ کیا بنیں گے کسے معلوم ہے کہ جو بیویاں ہمارے بعد بے وارث ہوں گی ہماری وہ ایس کر کے مریں گی یا دھکے کھا کے مریں گی ہمیں کیا پسا کون جانتا ہے کہ بعد کو اولاد باکشاہ بھلے گی یا بھینک مان کے مر جائیں گے فرمایا یا عالم ما بیل عیدیم وما خلپہم ولا یحیقو لب شیئن من علمہی اللہ بھینک مان شاہ فرمایا پروردگارِ عالم کی ہاتھیں میں آکم جے قدرت میں ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا فعال لکمہ یورید جو چاہے کرے جس کو چاہے اجار دے جس کو چاہے بسا دے جس کو چاہے رنگ لگا دے جس کو چاہے لنگا کر دے فعال لکمہ یورید کونے مجھے پوچھنے والا الحمدللہ عبدالعالمیل سارے جہلوں کا رب میں ہوں سارے جہلوں کو پاننے والا میں ہوں قبروں میں کیا بن رہی ہے میں جانتا ہوں اب میرے تمہارے ماں باپ میرے تمہارے بڑے دادے پردادے ساتھ سسر نانے ماں میں جو قبروں میں سلے گئے ہمیں کیا پتہ ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے تختوں میں ہیں پیس میں ہیں جنت کی ہوا پھاتے رہیں گے جہلوں کے انگاؤں میں جل رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ ہے اللہ فرما کہا مجھے سب کھا پتہ ہے اب بھی یقین نہیں آتا پرسوں طرف اور لاہور کی طرف اخباروں میں شور مچا ہوا تھا شیخ افرے کی طرف کوئی آدمی کو دفن کیا گیا ساری رات آوازیں دور تک سنائی دی میں جل گیا میں مر گیا میں تمہا ہو گیا مجھے بچانوں میں مر گیا میں جل گیا کل کل میر تک آواز سنائی دی اور ایک مرد بھان گئے علاقے سے تم تو اب بھی نہیں مان لوگے نا مرزا سامنے آ کر کے کہے گا پھر بھی نہیں مان لوگے کیا زعبِ قبر ہے یا نہیں حالانکہ حدیث پاتھ میں آتا فرما عمدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ایسا صاف مسلط کر دیا جائے گا ایسا صاف سوڑ دیا جائے گا میرے تیرے نبی ساری کائلات کے نبی عرشیوں کا نبی فرشیوں کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا زہری لسحات ہوگا ایک پھنکار اگر دنیا میں مار دے لے آمد تک سبس گھاس پیدا نہ ہو کیا اندازہ ہو سکتا ہے فرمایا عمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچیں خدا کی قسم اگر تم سیرت کی کتابوں کا مطالع کرو اور تم نبی کی زندگی کو دیکھو وہے صفحہ پہ کھڑے ہو کر فہار کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی سب سے پہلا خطبہ ہے میرے تیرے نبی کا سبار اللہ تعلی قبلی والے کا اس قائلات میں سب سے پہلا خطبہ سب سے پہلا بات سب سے پہلی تبلیل سب سے پہلا اعلان آج ہوا ہے کوہ صفحہ پہ کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا اپنے متعلق پوچھا ہے پہلے کہ بتاؤں میں کیسا ہوں میری زندگی کیا چی ہے سب نے کہا جر رب لا لا کم مرارا ہما وجد لا فیق الا صدقہ ہم نے ساری عمر تیری دیکھی جوانی دیکھی بچپن دیکھا تیری جیسا سچا اس زمین پہ پیدا نہیں ہوا نبی کی زبان کی تصدیق کر دی نبی کی ذات کی تصدیق کر دی مکہ والوں نے کہا تیر جیسا سچا ہیرا امین امانت دار شریف سچا اور اچھا ہم نے آج سے کوئی نہیں ہم نے سنا بھی کوئی نہیں جو تجھ سے زیادہ شریف ہے لیکن جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اچھا اگر میری زبان پر تم یقین کرتے ہو اگر میں یوں کہوں سمجھنا اگر میں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن ہے جو تمہارا نات کرنے کو آ رہا ہے تم میری بات مان جاؤ گے مکہ والوں نے کہا بلکل مانیں کیوں کہ آپ کی زبان سے کچھی بات کبھی نکلی نہیں اس وقت کالی کملی والے نے یہ دونوں باتیں پکوا کر پھر فرمایا قولو لا الہ الا اللہ اور لوگا پھر میں محمد و رسول اللہ کی زبان پر یقین کرنے والا میری زبان کو سچا جاننے والا میری شرافت کو ماننے والا میری لیاقت کو ماننے والا میری دیانت کا اعتبار کرنے والا پھر میں کہتا ہوں کوئی نہیں کوئی نہیں آجت روا کوئی نہیں مشکل کوشا کوئی نہیں جس کا طواب کیا جائے ایک ساتھ کے سوا کوئی نہیں کسی کی قبر طراب کے لائق نہیں کسی کی قبر چڑھاوے کے لائق نہیں کسی قبر پر نیاز نگر چڑھانے کے لائق نہیں الا اللہ ایک اللہ کی ذات ہے جب یہ بات کہی اللہ اکبر جس یتیم بھتیجے کی پیدائیس پر باندیاں آزاد کی تھی چچا نے مٹھائی پکسیم کی اتنا حسین بچہ پیدا ہوا میرا یتیم بھتیجہ کے مکہ جد وگا ہوتا یوں لکھا علماء اکرام نے کہ پہاڑی کی چوٹی سے کھڑے ہو کر جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اور کوئی نہیں لات نہیں عزہ نہیں چھوٹا نہیں بڑا نہیں فیر نہیں فقیر نہیں میں نہیں کوئی نہیں الا اللہ ایک اللہ کی ذات ہے تو سب سے پہلا پکتھر اٹھا کر اس چٹے نے مارا جو سب سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا سب سے پہلا پکتھر حضور کو ابو لہب نے مارا اور اس بات میں مارا ہے تو یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے سگے چچے کے ہاتھ اس کے پتھر اتنے جھیلنے پڑے مجھے اپنے چچے کے اتنے پتھر کھانے پڑے حضور نے فرمایا کہ سر سے لے کر پیر تک جسم کا میرے کوئی حصہ بھی ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگاؤ اس نبی نے اس اللہ کی توحید کے اوپر مارکھائی ورنہ سارا مقتہ آپ کو کہتا تھا سرگار ہم آپ کو بنا لیتے ہیں پورے عرم میں جس کی لڑکی پہ نظر پڑ گئی ہو خدموں پہ ڈال دیتے ہیں جتنی لڑکیاں چاہو خطلی خربان کر دیں گے جتنی دولت ساہو خربان کر دیں گے سردانی ساہو پورا عرب آپ کو سردار بنانے کو تیار ہے مگر یوں نہ کہو کہ خدا ایک ہے یوں نہ کہو فرماوسیہ کرسیو سماواتی والعرض اللہ فرماتے ہیں میری کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہو رہے ہیں کچھ بھی باہر نہیں ہے میری کرسی سے اسی لیے ان آیتوں کا نام آیتل کرسی رکھا ہوا ہے کرسی وہ نہیں جس کو کچھ لوگ آ کر کہیں گے میری کرسی بڑی مضبوط ہے وہ کرسی نہیں ہے آج مضبوط ہے کل کو ٹانگ ٹوٹ جائے ایسی کرسی لیے اللہ بھی آتی ہے یہ لگنی کی کرسیاں ہیں یہ پناسی کی کرسیاں ہیں یہ سنگل کی کرسیاں ہیں یہ شرشے والی کرسیاں ہیں خدا بند عالم کی جو کرسی ہے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْطَهُمْ يَوْمَئِ ذِنْ سَوَانِيَا فرمایا میرے عرشِ عظیم کو آج پر اس سے اٹھائیں اللہ پاکی ذات براول برا منذہ پاکی ذا مبرہ ہر تیر سے پاک ہے ہر تیر سے پاک ہے اس لیے اس کی کرسی تمام دنیا پرسانے میں اس سے باہر کیا ہوگا جب سب کچھ بنایا اس ہی نہیں جب چاہے اجار دے جب چاہے بنا دے جس کو جتنا چاہے اتنا دے دے جس کو جتنا چاہے اتنا چھین ایک آدمی چل رہا ہے کروڑا پتی ہے ابھی داکو ملے سب کچھے لیا یہ لو فقیر بن گیا دیر نہیں لگتی نوازنے پہ آئے تو دیر نہیں چھیننے پہ آئے تو دیر نہیں دینے پہ آئے تو دیر نہیں لینے پہ آئے تو کوئی دیر نہیں اس لیے کہتا تیری جس چاہے زندہ اٹھائے تو جس چاہے زندہ اٹھائے تو جس چاہے مردہ بنائے تو تیرے ہاتھ میں ہے فلا بقا تیری سال جل جلال ہوں ارے جم چاہے باقی رکھے جس کو چاہے فلا کر دے جسے چاہے تو وہ خلیل ہوں جسے چاہے تو وہ خلیل ہوں جسے چاہے تو وہ خلیل ہوں جسے چاہے تو وہ زلیل ہوں تیرے ہاتھ میں ہے گھتا بدھا تیری سال جل جلال ہوں عجیب حالت ہے عجیب حسی ہے پروردگار عالم جسے چاہے پروردگار عمیر